فرماتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاق عبداللہ بن عبسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز سے پیچھے رہنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق سمجھا جاتا تھا یہ منافق ہو گیا نماز نہیں پڑھتا ہے یہ منافق ہو گیا نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اور اسی طرح آپ نے فرمایا منافقین کی نشانی ہے کہ وہ فضر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں غائب رہتے ہیں فضر کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آج بھی اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے منافقوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے اکثر مسلمان اس صفت سے متصف نظر آتے ہیں کیوں؟ عشاء کی نماز ہونے کے بعد اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے آئیں گے کاروبار کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے عشاء کی نماز سے لی جائے گی اس کو قضا کر کے پڑھیں گے اور دیو سے سویں گے ٹیلی ویزن دیکھیں گے نیو سینل دیکھیں گے سیریل دیکھیں گے دنیا بھر کے وارٹس آپ میں فیس بک میں مشکول لیں گے اور سوتے 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 جو ہے گانا سوتے گانا سنتے ہوئے سو جائیں گے یا کسی کی غیبت چغلی کرتے ہوئے سو جائیں گے یا فیس بک پر کتنے یہ جھوٹے اور مکار قسم کے جو ہے لوگ یہ مناظرہ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اور جھوٹی باتیں ایک دوسری کتر جو ہے شیئر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے میں تو پکا ہوں میں تو پکا ہوں تو تو کچھا ہے تیری دعوت سائی نہیں ہے میری دعوت سائی نہیں ہے اسی جو ہے اسی مشغولیت میں کتنے لوگ سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے وقت ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور جانبوش کر کے وہ کانٹینو اپنا یہ عمل جاری رکھتے ہیں یہ کونسی دعوت ہے بھئی تین تین بجے رات تک چیٹنگ ہو رہی ہے چار چار بجے رات تک جو ہے آپ موبائل میں فیس بک میں وارس آپ میں مشغول ہے اور اس کے بعد جب نماز کرتا ہے تو سو جاتے ہیں آرام سے سو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دس بجے سوٹتے ہیں یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے نا دعوت کے نام پہ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے اتنی رات تک سونے کی ادادت آپ کو کون دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے زیادہ دیر تک آپ جاتے نہیں تھے بلا ضرورت ضرورت کے مطابق بی بیوں سے کام باکچیت کرتے تھے ضرورت کے مطابق لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے لیکن ایسے وقت زائنی کرتے تھے عشاء کی نماز کی بات آج مسلمانوں کی حالت ہی ہے عشاء کی نماز گھومنا تہلنا وقت کو برباد کرنا یہ مسلمانوں کا فیشن بن چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کی اس پروگرام کے اندر نماز سے متعلق جو بھی باتیں بے ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور اللہ تیرے قرآن کے مطابق کہی گئی ہیں ہم سب کو ان باتوں پر یقین کرنے والا بنا اور ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ ہم سب کو تکبیر اولا کے ساتھ بات مات نماز عدا کرنے کی توفیق ادا فرما ہماری آج کے بعد کوئی فضل کی نماز زائے نہ ہو